جیسا کہ ہم نے پری پوزیشن کی سیریز سٹارٹ کی تھی تو چار لیکچر میں بنا چکا ہوں جیسے کہ آن پہ، ان پہ، ایڈ پہ اور ان کے مسئلنیس جو یوزیجز ہیں ان پہ آج ہمارا لیکچر ہے پری پوزیشن 2 جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر لیکچر میں میں کوشش کرتا ہوں کہ سارے جو اسپیکٹ ہوتے ہیں پری پوزیشن کے وہ کور کرواتا چلوں آپ کو تو اس لیکچر میں بھی کوشش کروں گا کہ جو 2 کے سارے استعمال ہیں وہ کہاں کہاں پہ کیسے اور کدھر استعمال ہوتے ہیں ان چیزوں کو آج کور کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ سیریز ہیلپل ہوگی آپ کی ایگزامنیشن کی پوائنٹ آف ویو سے تو چلیے بنا کسی ٹائم ویسٹ کی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ 2 کہاں پہ استعمال ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ تو جو پری پوزیشن ہے اسے ڈائریکشن پری پوزیشن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آج کا ہمارا استعمال ہے کہ پری پوزیشن تو ڈائریکشن یا ڈیسٹینیشن کو کیسے بتاتا ہے اگر سمجھ لو یہ ایک پوائنٹ ہے اور یہ دوسری پوائنٹ ہے یہاں سے اگر کوئی چیز داریکلی یہاں تک جاری ہے تو یہ کیا ہوگی ایک ڈائریکشن ہوگئی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے پری پوزیشن تو پہلے جو استعمال ہے آج اس کا تو وہ ہے کہ کسی ڈائریکشن کو یا ڈیسٹینیشن کو بتانے کے لیے پری پوزیشن تو استعمال ہوتا ہے چلیں کچھ سینٹینس کی مطلب سے ہم دیکھتے ہیں پری پوزیشن تو ڈائریکشن کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے فور اگزمپل اگر میں بات کروں آئی ام گوئنگ ٹو اسکول اب یہ جو میرے جانیے کی ڈائریکشن ہے کہاں تک ہے اسکول تک ہے تو جی ہاں مطلب جب ہم کسی ڈائریکشن کو بتاتے ہیں کہ کہاں تک جا رہے ہیں مطلب یہ سمجھ لو میرے جانیے کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ اسکول تک ہی ہے تو اسی طرح سے ہم پری پوزیشن تو کا ڈائریکشن کے لیے ڈیسٹینیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک اور سینٹینس دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا اب دیکھو یہ جو ڈاغ ہے کس کی طرف آرہا ہے ہماری طرف بھاگتے ہوئے آرہا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو ڈیسٹینیشن کو شو کرتا ہے جیسے کہ ڈاغ کی ڈائریکشن کس کی طرف تھی ہماری طرف تھی تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد جو دوسرا یوز ہے ٹوکا وہ ریسیور آف این ایکشن مطلب جب ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں اور جو وہ لینے والا ہوتا ہے تو اسی طرح سے جب ہم کوئی پری پوزیشن یوز کرتے ہیں اسی ایکشن میں تو ہم وہاں پہ ٹوکا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آئی ہی باٹ دس موبائل تو گیو تو ہر کس کو دینے کے لیے مطلب اس کو دینے کے لیے میں نے موبائل لی رکھی ہے اچھا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آئی ہیو آئی ہیو جینے کے لیے میں نے جو چابیاں دی کس کو دی جین کو دی تو اسی سینس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں پری پوزیشن ڈوکا استعمال کرتے ہیں جب ہم ریسیور آف ایکشن کی بات کرے ٹھیک ہے مطلب جو ریسیور آف ایکشن کو ظاہر کرے جب کوئی چیز کسی چیز کو دی جا رہی ہے یا کسی بندے کو کوئی چیز دی جا رہی ہے تو اسی طرح سے ہم ٹرکا استعمال کرتے ہیں یہ تھا اس کا استعمال تھاڑ استعمال کی طرف چلتے ہیں تیلنگ دی ٹائم اور نمبر آف منٹ بفور دہ آور جب ٹو وقت بتائے پر نمبر آف منٹ بتائے آور کے پہلے تو ہم وہاں پہ بھی کیا کرتے ہیں کس کا استعمال کرتے ہیں ہم ٹو کا استعمال کرتے ہیں دیکھو جیسے کہ میں کہوں کہ ٹائم کیا ہوا ہے تو میں نے بتا دیا ٹین ٹو سکس ٹھیک ہے اور ایک ایگزمپل لیتے ہیں جیسے کہ ہم بات کریں ٹوٹر ٹو فائو اسی سنس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کلاک سے پہلے منرس کی بات کریں گے تو بھی ہم کیا کہیں گے اس کلاگ کو ڈیفائن کرتے ہوئے تو ہم کیا کریں گے تو کا پری پوزیشن استعمال کریں گے اس کے بعد نیکس جو ہے ہمارا فورت نمبر جب ہم کسی رینج کی بات کرتے ہیں مطلب رینج کے کوئی چیز یہاں سے سٹارڈ ہوگی اور یہاں تک جائے گی تو ہم کون سا ٹائم ایکسپریشن یوز کرتے ہیں فرام اور تو دونوں پری پوزیشن کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ دیکھو یاد رکھنا جب ہم کسی چیز کی رینج بتاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ٹائم ایکسپریشن یوز کرتے ہیں ٹائم کو ہی شو کرتا ہے کیونکہ ٹائم ایکسپریشن ہی یوز ہوتا ہے اور اسے ہی رینج بتانے کے لئے بھی ہم فرام اور تو کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ میں ایک سینٹین سکتا ہوں فرام ہیئر ٹو دیئر یہاں سے لے کر وہاں تک ٹھیک ہے اسی طرح سے جو سینٹر ہے دیئر ٹھیک ہے دیئر ٹھیک ہے یہاں سے م podem اب میں نے کہا کہ یہ جو سینٹر ہے بس اپن ہے منڈے سے لے کر فرائیڈے تک اس کے بعد یہ اپن نہیں ہوگا تو اسے سینٹس میں ہم ہم ٹھیک کا استعمال کرتے ہیں سرام کے ساتھ نیکسٹ یوز پہ چلتے ہیں اب نیکس یوز ہے نمبرز کو بتانے کے لئے جب ہم کسی لور نمبر سے ہائر نمبر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں تو کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں کہوں فورٹی تو ففٹی ٹھیک ہے اس سینس میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں مطلب اپروزی میٹ جو نمبرز ہوتے ہیں ان کا اپروزی میٹ بتانا کہ یہ نمبر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے مطلب لور نمبر سے ہائر نمبر تک کی بات جب کرتے ہیں تو بھی ہم تو پری پوزیشن استعمال کرتے ہیں ان نمبر کو بتاتے ہوئے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایسے کچھ نمبر آف ناؤن سے جن کے ساتھ ہمیشہ یہ ظاہر ہو کہ داریکشن یا ڈیسٹینیشن ظاہر کرتے ہوں تو ان کے ساتھ بھی ہم کون سا پری پوزیشن یوز کرتے ہیں ہم to یوز کرتے ہیں جیسے کہ the door to the office is open کون کون سے ورڈ ہیں door ہو گیا entrance ہو گیا road ہو گیا route ہو گیا way ہو گیا یہ کیا بتاتے ہیں ڈیریکشن بتاتے ہیں کسی چیز کی طرف کی ڈیریکشن بتاتے ہیں یا ڈیسٹینیشن بتاتے ہیں تو اسی سینس میں بھی ہم ان ناؤن کے ساتھ door کے ساتھ entrance کے ساتھ road کے ساتھ route کے ساتھ and way کے ساتھ to استعمال کرتے ہیں ایک اور example دیکھتے ہیں جیسے کہ میں کہوں is this way to the airport کیا یہ راستہ airport تک جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سینس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں to کا استعمال کرتا ہے hopefully کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے تو یہ کچھ nouns ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ hum to لگاتے ہیں جو کہ express کرتے ہیں direction کو یا تو destination کو یاد رکھنا یہ چیز جیسے کہ door اگر ہم کسی door کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کوئی کسی اس کی طرف یا destination کی طرف یا وہ کسی direction کی طرف ہم اشارہ کر رہا ہے تو وہاں پہ hum to لگا دیں گے اس کے بعد nouns referring to transport جب کوئی چیز کوئی transport گاڑی بس وغیرہ کسی چیز کی طرف جا رہی ہے کسی direction کی طرف جا رہی ہے تو ہم وہاں پہ بھی کیا استعمال کرتے ہیں to preposition استعمال کرتے ہیں میں نے کسی بندے سے پوچھا کوئی گاڑی کھڑیتی میں جا رہا تھا اسٹیڈیم جانا تھا تو میں نے کار والے کو کہا اسٹیڈیم دیکھو اس سنس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں to کا تو ٹرانسپورٹ کے لئے جیسے کہ بس کوچ فیری فلائٹ رین وغیرہ جیسے کہ اس فلائٹ اس فرام امریکا تو وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کے ساتھ بھی ہم یہی چیز مطلب پوزیشن استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناؤنس ایکسپریسنگ رییکشن یا ریسپونس جب آپ کسی کی چرف یا مطلب ایسے ناؤن جو رییکشن یا ریسپونس کو ظاہر کرتا ہو تو ان کے ساتھ بھی ہم کون سا پری پوزیشن یوز کریں گے ہم پری پوزیشن یوز کریں گے ان کے ساتھ بھی تو کا اب وہ ناؤن کیسے ہوتے ہیں دیکھو جیسے کہ میں نے کہا رییکشن کیا ہوتا ہے رییکشن ریسپونس جیسے کہ ہم بول دیں کچھ سینٹنس میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں استعمال کرتے جیسے کہ میں بولوں جیسے کہ ناؤنس رییکشن سالیوشن اسی طرح سے جو باقی ناؤنس ہوتے ان کے ساتھ بھی مطلب جو رییکشن یا ریسپونس شو کریں تو جیسے کہ ریسپونس خود ہو گیا تو ان کے ساتھ بھی ہم کون سا پری پوزیشن یوز کریں گے to یوز کریں گے فور اگزمپل یہاں سینٹنس لکھ میں آپ کو بتاتا ہوں سینٹنس سمجھاتا ہوں کیسے دیکھو یہاں پہ ایک سینٹنس لکھا ہے جو آپ نے رییکشن کیا نا اس کی کمن پہ وہ بہت ہی خراب تھا وہ بہت بیکار تھا جیسے کہ ایک اور سینٹنس بولوں اب میں سالیوشن کی بات کر رہا ہوں مطلب میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو میرا پروبلم ہے اس کا سالیوشن مجھے مل جائے تو اسی طرح کے ناؤن کے ساتھ بھی ہم پری پوزیشن کا استعمال کرتے ہیں اچھا کچھ اور use بھی ہوتے ہیں کچھ verbs ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ to پری پوزیشن لگتا ہے جیسے use to get used to listen to look forward to object to respond to reply to in verbs کے ساتھ ہمیشہ ہم پری پوزیشن to use کرتے ہیں کچھ example لیتے ہیں اس کے جیسے کہ he was یا ایسے کہلو my mother used to kiss me تو ان کے ساتھ بھی پری پوزیشن to لگتا ہے look forward to object to reply to please reply to my message میرے message کے لئے reply not respond to my letter ایسی طرح سے ہم ان verb کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں to preposition use کرتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہاں پہ آپ کی common errors بھی کمپلیٹ ہو رہی ہیں لیکچر کو جیسے کہ آپ کیا بتائیے ایسے usage بھی آ جائیں look forward کے ساتھ کوئی اور preposition لگا دیا جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ سر نے تو بتایا تھا کہ look forward کے ساتھ یا object کے ساتھ reply کے ساتھ respond کے ساتھ ہمیشہ ہم preposition to کا استعمال کرتے ہیں اچھا ایک اور بات کچھ adjective بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے behavior یا feeling سے connected ہوتے ہیں تو ایسے adjective کے ساتھ بھی ہم preposition to use کرتے ہیں مطلب ہمیشہ لگتا ہے جیسے کہ میں بات کروں cruel fateful جیسے کہ senior kind loyal nasty وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا جب بھی بات کریں یہ generous ہے تو in preposition کو بتاتے ہوئے بھی ہم کیا کرتے ہیں preposition sorry inverse کو adjective کو بتاتے ہوئے تو بھی ہم کیا کرتے ہیں preposition to کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ she is kind to me مطلب اس کا behavior ہے میرے ساتھ بہت اچھا ہے میرے باس رحم مطلب اس کا behavior ہے میرے ساتھ بہت اچھا ہے بہت اچھے سے وہ میرے ساتھ چلتی ہے اسی طرح سے کہیں you are faithful to me تم میرے ساتھ وفادار ہو تو ان سارے مطلب words کے ساتھ جسے cruel faithful generous kind loyal جو مطلب ہمارے behavior اور ہماری feeling سے connected adjectives ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ہمیشہ preposition کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تھا preposition کا استعمال امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت ہی لیکچر فائدہ مند آپ کے لئے ہوگا اور آپ کو بہت فائدہ دے گا اگر آپ اسے پورا سنیں گے تو ہمارے پیچ کو subscribe کریں follow کریں اور share کرنا مت بولئے گا تب ملتے ہیں نیکس لیکچر میں انشاءاللہ اللہ حافظ